اور آپ دیکھیں آخر کیا کچھ بچ رہا ہے دنیا میں مہاید کی کیا کچھ تصویریں ہیں وہ لگاتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں ڈیفنس کرسپونڈنٹ سمیت چودری بھی میرے ساتھ جھوٹ چکے ہیں سمیت نوہ دن آج ہے آج جو تصویریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کیا کچھ اندیشہ کیا کچھ سنکیت وشو کے لیے یہاں سے دیکھیں سنکیت بلکل صاف ہے کہ ابھی بھی روس کے حملے نہیں رکیں گے میتھپونڈ یہ ہے کہ لگاتار یکرین اور روس کے بیج باتچی تو چل رہی ہے لیکن نشکش کچھ نہیں نکلے حالانکہ اسی بیج لگاتار روس ان علاقوں میں تارگیٹ کر رہا ہے جو نیوکلئر پلانٹ کیا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیوکلئر جو آپ کے سپلائز ایریا ہے وہاں پر لگاتار اٹاک کیے جا رہا ہے تو یہ پوری دنیا میں ایک چنتہ کا وشے بن گیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر چینوبل جیسا کوئی بڑا رسائنک لیکیج ہوتا ہے تو وہ پھر دس گناہ زیادہ بڑا ہوگا یہی وجہ ہے کہ لگاتار اس کے علاوہ بھی کئی دیش جو ہیں چاہے وہ برٹین ہو یو ایس ہو وہ لگاتار رشیا سے ایسے لاکھوں میں ایر سٹائکس نہ کرنے کا آگرے کر رہا ہے پیل کر رہا ہے لیکن روس ابھی بھی تاورتوڑ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں سمیت دو دور کی باتچیت ہو چکی ہے نا دو دور کی باتچیت ہو چکی ہے کچھ پوزیٹیف کچھ سخرافت میں نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا دیکھیں ابھی جو تسل یا پھر ابھی جو مہتپون چیز بنی ہو یہ کہ جلسکی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سرینڈر کریے آپ اپنے ہتھیار ڈالیے اور وہاں سے نکلیے لیکن جلسکی کا ماننا ہے کہ اگر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو روس کے لیے یہ گیم ون سائیڈڈ ہو جائے گا اس لئے جلسکی یہ کام نہیں کر رہے حالانکہ ابھی بھی کئی ویسٹن کنٹریز خاص طور پر جائے یو ایس ہو یوکے ہو فرانس ہو جرمنی ہو وہ اس بات کو لے کر زیادہ فوکس کرے بیٹھے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے روس سٹائک روکے تو ایک وقت ملے یوکرین کو تاکہ وہ اپنی فورسز کو ریوائیو کر سکے اور نہ صرف کی بلکہ خارکیو جیسے علاقوں میں ان کی سینہ ایک بار پھر اپنے علاقوں میں قبضہ کر سکے تو یہ ایک آپس میں میوچل ایک اپنی رن نیتیوں پر کام کیا جارہا لیکن ابھی جو سیدھے طور پر جو ایک بڑی بڑا دکھائی دی جارہی ہے وہ روس کی ہے کیونکہ روس کیف کے بلکل قریب پہنچ چکا اور کبھی بھی مانا جارہا ہے کہ کیف پر قبضہ بھی کر لے گا اور دیکھئے اسی بیچ ایک اور بڑی خبر بھی آئی ہے یوکرین کے راجپتی جیلنسکی نے روس پر پرمانو آتنگ فیلانے کا روپ لگایا ہے روس پرمانو پاور پہنچ پر گولی والی کر کے پرمانو آتنگ فیلانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے یہ وہ بات جیلنسکی کے اور سے کی گئی ہے آج ہی آپ کو بتا دیں کہ یوکرین کے جو نیکلیار پاور سنٹر ہے وہاں پر اٹیک کیا گیا ہے اور اب جیلنسکی نے روس پر پرمانو آتنگ پہنچ پہنچ پر اٹیک کر کے پرمانو آتنگ فیلانے کی کوشش کر رہا ہے